اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو شیح شاہ سوری کی لائف ہسٹری کے وارے بتاؤں گا ان کی کیا اچیومنٹس رہی اور برس حجیر پاکو ہند کے اوپر ان نے کیا کیا نقوش چھوڑے انہوں نے انڈیا پہ صرف پانچ سال تک حکومت کی لیکن ان کے جو نقوش ہیں جو ان کی ریفارمز ہیں جو ان کے کارنامے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں ان کی لائف ہسٹری کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمائیوں کے بارے میں ہم لیکچر دے چکے ہیں ہمائیوں کو پندرہ سو چالیس میں بیٹل آف کنوج میں شیح شاہ سوری نے شکست دی ہمائیوں وہاں سے پریشہ چلا گیا اور پیچھے انڈیا میں شیح شاہ سوری نے سوری ایمپائر کی بنیاد رکھی لیکن پندرہ سال تک چل سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کے سکسسر تھے وہ اتنے اہل نہیں تھے کہ سلطنت کو سنبھال پاتے پھر ہمائیوں کی دوبارہ واپس ہی ہوتی ہے دوبارہ اقتدار کو واپس لیتا ہے انڈیا کے تخت پر بیٹھتا ہے اور پھر سیکنڈ ٹائم اس کو اقتدار ملتا ہے لیکن پندرہ سو چھپن میں جنوری میں مائیوں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا بیٹا اکبر دلی کے تخت پر بیٹھتا ہے آج کی لیکچر میں ہم سوری ایمپائر کے جو فاؤنڈر ہیں شیح شاہ سوری ان کی لائف ہسٹری کو جانیں گے یہ ہے ایک سوری ایمپائر کا ایک خاکہ کہ شہر شاہ سوری نے اس کی بنیاد رکھی پانچ سال لکھ حکومت کی پھر اس کے بعد ان کے بیٹھے اسلام شاہ سوری دن تک سنبھالا اگلے لیکچر میں ہم آپ کو اسلام شاہ سوری کی بارے میں بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ سوری ایمپائر کو پورا کا پورا ہم اسی میں کور کر لیں کیونکہ باقی سوری ایمپائر کے جو باقی فرما رواہ ہیں اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہے اور انہوں کی کوئی ایسی کارنامے بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو سیپریٹ لیکچر سب کے لیے رکھ سکیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایک ہی لیکچر میں اسلام شاہ سوری کے ساتھ باقی توام سوری جو فرما رواہ ہیں ان کو ہم کور کر لیں گے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لودھی حکمرانوں نے انکریج کیا پسٹون ٹرائبز کو کہ آپ انڈیا آئیں سیٹل ہوں ان کو اس کے بدلے میں جاگیریں دیں ملانتیں دیں ان کو پرائیوٹ ملیشیا دی لیکن پندرہ سو چھبیس میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ بیٹل آف پانی پت فرس پٹل آف پانی پت میں بابر ابراہیم لودھی کو شکاست دیتا ہے اور موغل ایمپائر کی بنیاد رکھتی جاتی ہے اس کے بعد جو پشتون تھے انہوں نے لوکل کمانڈر کی سرویس میں چلے گئے اور ایستا ایستا پشتونس نے اپنا انفلوینس حاصل کرنا شروع کر دیا شیر شاہ سوری اور ان کے جو اباؤ اجداد تھے یہ بھی ان میں سے ایک تھے شیر شاہ سوری پیدا ہوئے ان کا نام فرید خان رکھا گیا چودہ سو چھاسی میں پیدا ہوئے ان کے بارے میں زیادہ ایتھینٹک خیال یہی ہے کہ ان کی جو یہ رکھ بارت ہے چودہ سو چھاسی ہی ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے بائیس مائی پندرہ سو پینٹالیس کو یہ دلی میں فیروزہ کے مقام پر پیدا ہوئے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انڈیا میں سوری ایمپائر کی بنیاد رکھتی تھی جیسا کیپٹل ساسرام موجودہ دور کا بہار تھا انہوں نے روپیہ کی کرنسی کو انٹریڈیوز کرایا انڈیا پہ رول کیا پانچ سالوں تک انمیٹ نقوش چھوڑے انڈیا میں ان کے جو بہت بڑے مخالف تھے ہمائیوں جن کو انہوں نے جنگوں میں شکست دی تھی انہوں نے اس کا نام اس کا ٹائٹل جو ہے استاد باجشانہ رکھا یعنی تیچر آف کنگز اتنے یہ متاثر تھے شیرشاہ سوری سے شیرشاہ سوری کی جو جنگی صلاحیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کمانڈر کی حیثیت سے سات سالوں میں پندرہ سو ارتی سے لے کر پندرہ سو پنتالیس تک انہوں نے کوئی بھی جنگ نہیں ہاری جو کہ ان کی فوجی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے ملٹری کمانڈر بلا کے تھے اور انٹیلیجنٹ سٹیٹیجسٹ تھے بہت دا ہشیار تھے ان کے اب آتے ہیں فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف سور ڈرائیو سے ان کا تلق تھا ان کے دادہ ابراہیم کان سور انیشیلی گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے لیکن بعد میں وہ اور ان کے بیٹے حسن جو کہ شیر شاہ سوری کے والد ہیں انہوں نے ملٹری سروس کو جائن کیا افغانستان سے ہنڈیا میں سیٹل ہوئے اور یہاں پہ میں آپ کے ایک واضح بتا دوں کہ انہوں نے جمال خان سارنگ خانی کے ہام ملازمت اختیار کی جو کہ اس وقت جس کو سکندر لوگی نے جون پور ایریا کا گورنر بنایا موجودہ دور کا یہ اتر پردیش کہلاتا ہے ابراہیم خان سور کے جو والد کے بیٹے تھے حسن ان کو جمال خان سارنگ خانی نے جاگیر دیر حسرام حواسپور اور ٹانڈا کی اور ساتھ پانچ سو سوار بھی دیئے اس طرح ان کے باپ کو بھی جاگیر مل گئی حسن کی چار بیویاں تھیں آٹھ بچے تھے آٹھ بٹے تھے چار بیویاں تھیں آٹھ بچے تھے اور فرید جو تھا ان کی پہلی بیوی سے تھا یعنی شہر شاہ سوری بعد میں شہر شاہ سوری بنے پہلے فرید خان تھے تو پہلی بیوی سے تھے اور بھائیوں میں سب سے بڑے تھے لہٰذا یہاں پہ بہت اختلاف بھی تھے فرید کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ اور دی ڈسٹریبیوشن آف جاگیر یہ جاگیر ان کے باپ حسن کو جمال خان سارنگ خانی نے اطاق کی تھی تو شہر شاہ نے بھی یہ کیا یعنی فرید خان نے کہ جمال خان سارنگ خانی کی حرس کو جائن کیا اور اپنی ایڈوکیشن اور ٹریننگ پہ فوکس کیا انہوں نے شاعری لٹریچر ہسٹری کو پڑا جان پور میں جا کے جان پور میں ان کے جو مالک تھے جمال خان سارنگ خانی وہ گورنر تھے موجودہ دور کے اتر پردیش کے عربی اور پرشین بھی سیکھی اور جمال خان سارنگ خانی کو اپنے نالج اور ہارڈ برک سے متاثر کیا ان کے باپ کا انتقال ہوا پندرہ سو بیس میں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی جانگیر کو سنبھالا لیکن جلد ہی وہاں سے یہ جاگیر چھوڑ کے ایک اور مغل ایک اور مغل گورنر بہار خان لوحانی جو کے بہار کی گورنر تھے ان کو جائن کیا جنہوں نے ایک دفعہ شیر کے شکار کرنے پہ ان کو شیر خان کا بھی خطاب دیا اور اس طریقے سے ان کا نام شیر خان پڑ گیا انہوں نے پندرہ سو ستائیس میں بابر کو جائن کیا بیٹل آف خانواہ کے بعد بابر کی آرمی کو جائن کر لیا لیکن یہاں پہ بھی سو سال تک انہوں نے بابر کی مغل آرمی کے اندر سروس کی لیکن کہا جاتا ہے کہ بابر کافی خائف ہو گئے تھے ان کی ایمبیشن سے لہٰذا یہ خود ہی وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے جائن کیا بہار خان لوحانی کو بہار خان لوحانی کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کا اطالی یعنی تیچر مقرر کیا پھر اس کے بعد بہار خان لوحانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بہار خان لوحانی کے بعد کی ڈیتھ کے بعد یہ وہاں کے بہار کے حاکم بن جاتے ہیں لیکن جہاں پہ لوحانی جو نوبل تھے ان کی ساشوں کی وجہ سے یہ وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں اب یہ کرتے یہ ہیں کہ افغان فورسز کو ٹرائبز کو سب کو یونائٹ کرتے ہیں اور ایک آرمی مینٹین کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ آہ آہ کیویلری ڈھڑ سوار دستے پچیس ہزار پیدل انفینٹری اور تین ہزار وار ایلیفینٹس کی ایک آرمی مناتے ہیں اور پندرہ سو تیتیس میں یہ بنگال کی آرمی کو شکاست دیتے ہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ بنگال کی آرمی کو شکاست دنے کے بعد ان کے فورسز کا موریل دہائی ہو جاتا ہے شہر شاہ سوری حمد پکڑ جاتے ہیں اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے سکائی ایزی لیمیٹ پھر یہ اتر پردیش میں جا کے چنار فورٹ کے قلعے کو اکوپائی کرتے ہیں وہاں پہ سردار تاج خان سارنگ کا کنٹرول تھا جس کو ان کے بیٹے نہیں مار دیا اس کے بعد تاج خان کی اس کے بعد ان کی لیے سانی ہو جاتی ہے جو اس کے لیے پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور تاج خان کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں شہر شاہ اور یہاں سے ان کو بہت زیادہ مال و دولت جو ہے ان کی ہاتھ لگتی ہے اب جب ان کی فتوحات کی خبریں ہمائیوں تک پہنچتی ہیں تو ہمائیوں آگرہ سے لکھنوں کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ افوان کے شراف لڑ سکیں یہاں پہ یہ سلطان محمود شاہ کے ساتھ ہمائیوں کا مقابلہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چال چلتے ہیں شہر شاہ کہ یہ سلطان محمود شاہ کی فورسز کا ساتھ چھوڑ کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور ہمائیوں سلطان محمود شاہ کی آرمی کو شکست دے دیتا ہے پھر ہمائیوں اور شیر شاہ کا مقابلہ ہوتا ہے بیٹل آف چونسا میں بیٹل آف چونسا میں پندرہ سو انتالیس میں اور چھبیس جون کو شیر شاہ کی جو فوج ہے وہ ہمائیوں کی فوج کو شکست دیتی ہے اور یہاں اس موقع پہ آکے ہمائیوں شاہی خطاب پرید الدین شیر شاہ عظیم کر لیتے ہیں ایک سال بعد پھر ہمائیوں تیاری کر کے ان کے مقابلے میں آتا ہے کنوج کی مقام پہ لڑائی ہوتی ہے سترہ مائی پندرہ سو چالیس کو اور یہ ہے وہ فیصلہ کن جنگ جو کہ سوری ایمپائیر کو اسٹیبلش کرتی ہے انڈیا میں اور یہاں پہ ہمائیوں کے پہلے دور تا خاتمہ ہوتا ہے اور اس میں یہ جو کنوج کا مقام ہے یہ آگرا کے مشرق میں دو سو کلومیٹر کے فصلے پہ ہے یہاں پہ ہمائیوں کو شکست ہوتی ہے اور ہمائیوں یہاں سے جب نکلتا ہے تو یہ باب پس آتا ہے سندھ کے راستے سے اور یہاں سے جاتا ہے پرشیہ وہاں سے صفاوید رولرت کی فورس لے کے دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ سوری جو حکمران ہوتے ہیں پندرہ سو پچپن میں ان کو شکست دے کے یہ دوبارہ سے مغل سلطنت کو اسٹیبلش کرتا ہے تو جب یہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اکتوبر پندرہ پندرہ سو بیالیس میں عمر کوٹ جو کہ اب آج کل کے سندھ پروینس کا عزلہ ہے وہاں پہ اکبر کی پیدائش ہوتی ہے تو بیٹل آف کنوج کے بعد تمام مغل ٹیٹریز شہر شاہ سوری کے قبضے میں آ جاتی ہیں ہمائیوں پرشیہ بھاگ جاتے ہیں اور سوری ایمپائر اسٹیبلش ہو جاتی ہے اب سوری ایمپائر اسٹیبلش کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہر شاہ سوری کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسی تھی بہت اچھی ان کی جو انتظام تھا انسلام ان کا بہت اچھا تھا ان کی کمال کی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے پانچ سال تک حکومت کی انڈیا پہ اور جسٹس اور جسٹس کی بہت زیادہ انصاف کی بہت زیادہ مثالیں قیم کی مخالفین بھی ان کی تعریف کیا بغیر نہ رہ سکے انہوں نے ایسا عدالتی نظام قیم کیا انصاف میرٹ رول آف لا کے اوپر اور انہوں نے حتیٰ کہ اپنے بیٹے عدل خان کو بھی ایک دفعہ اتنی سخت زادی کے پورا دربار کام پھٹا تھا ان پرلیل گوڈ گورننس اتنی شاندار گوڈ گورننس کی مثال قائم کی اور بہت ساری ریفارمز لے آئے نیا کرنسی نئی کرنسی نکالی روپیہ کے نام سے ٹنکا کو ریپلیس کیا کرنسی کی ویلیو کو ڈیرمن کیا انہوں نے جو سلور کوئن تھا اس کا نام روپیہ رکھا گولڈ کوئن کا نام دام رکھا اور سوری کوپر کوئن کا نام دام رکھا اور گولڈ کوئن کو مہر کا نام دیا اور یہ نام آج تک بھی بہت ساری ممالک میں پرائیج ہیں انہوں نے اپنے انڈیا میں کرائم اور انریسٹ کا خاتمہ کیا سخت سزائیں دیں اور جہاں پہ بھی کرائم ہوتا تھا اگر مجرم نہیں پکڑ جاتے تھے تو جو اس گاؤں کا سردار ہوتا تھا وہی اکاؤنٹیبل سمجھا جاتا تھا اور اسی کو ہی وہ سزا ملتی تھی انہوں نے جڈی روڈ گرین ٹرنک روڈ کو ایکسٹینڈ کیا چٹا گنگ سے کابل تک افغانستان میں پچیس سو کلومیٹر تک کا روڈ تھا ایک روڈ آگرہ سے برہان جاتا ہے ایک روڈ آگرہ سے رجستان جاتی ہے ایک روڈ ملتان سے لہور جاتی ہے یہ روڈ جو ہیں وہ شہر شاہ سوری نے بنوائی تھی پھر انہوں نے روڈ کے کناروں پر زخت لگائے انہوں نے تقریباً مسافروں کے لیے سیونٹین ہنڈرڈ سرائی تعمیر کر آئے سیونٹین ہنڈرڈ انٹ جن میں مساجد کوئیں سٹاف ہوتا تھا مسافروں کو پانی اور خوراک پری افکاس دی جاتے تھے اور انہوں نے انڈیان سب کانٹینینٹ کے پوسٹل سسٹم کو ارگنائز کیا چھونیاں بنائیں وہاں پہ گھڑ سوار دستے تینات کیے اور وہاں پہ پوسٹل سسٹم کو بہت اچھا کیا جو کہ داکھ پچانے کے لیے وہاں پہ ہائر ٹائم سٹاف موجود ہوتا تھا دین پناہ سٹی کو انہیں مزید دیولپ کیا اور اس کا نام شیئر کر رکھا پھر پٹنا کے ہسٹوری ہسٹوری سٹی کو انہیں ریوائیو کیا بہت سارے شاندار کلے بنائے شیئرگاڑ فورٹ جو کہ بیہار پروینس میں واقع ہے ان کا ہی کارنامہ ہے دلی کا پرانہ قلعہ جس کی جس کی کنسٹرکشن ہمائیوں نے سٹارٹ کی تھی لیکن اس کی جو ملید ایکسپینشن تھی اور ریپیئر شیئر شاہ نے کی روتاس فورٹ جو کیونکہ بینک آف ریور جہلم کے کنارے ریور جہلم کے کنارے پہ ہے جس کو پندرہ سو بیالیس میں شیئر شاہ سوری نے ہی تعمیر کر آیا تھا اور یہ پاکستان کی موسٹ پپولر ہیچوری کر سائٹس میں سے ایک ہے اور یہاں پہ پچاس ہزار افغان رہتے تھے افغان سولجر جو کہ ان علاقوں سے جو شورش کا خطرہ ہوتا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ سپاہی وہاں پہ بٹھائے گئے تھے انہوں نے بہت زریعی اسلاحات کی اور زمین کو ناپنے کے لیے پیمانے بنائے ریکارڈ کیپنگ کا نظام قیم کیا لینڈ ریکارڈ کو محفوظ کرنے کا پریزرف کرنے کا نظام بنایا اور زمین کی ذرخیزی کی بنیاد پہ ٹیکس لگا جاتا تھا اور یہ جو ری فارمز تھی اتنی افیشنٹ تھی اتنی افیکٹیو تھی کہ ان کے بعد ان کے جانشین نے بھی ان ری فارمز کو برکڑا رکھا یہ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے کہ یہ کلنجر فورٹ کو مدیعہ پردیش کے کلنجر فورٹ کو فتح کرنے کیلئے گئے وہاں پہ جو کلنجر فورٹ کرولر تھا راجہ کرت سنگھ ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور ان کی فورسز جو ہیں وہ تقریبا کئی مہینوں تک سات مہینے تک محاصر دال کے بٹھے رہی ہیں پھر آخر میں شیر شاہ سوری نے وہاں پہ شیلنگ کرنے کا فیصلہ کیا شیلنگ کے دوران ہی ایک شیل ایک شیلنگ دیوار کے ساتھ ہٹ ہو کے دوبارہ واپس دفلیکٹ ہوا تو شیر شاہ کو جا لگا اس سے زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ بائیس مائی بائیس مائی پندرہ سو پینتالیس کو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے پندرہ سو پینتالیس اس کو پڑھا جائے یہ بعد میں ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے سخت سنبھالا اگلی لیکچر میں ہم اسلام شاہ سوری کی لائف فیسٹری کا جائزہ لیں گے جس لیکچر کو چیار کرنے کے لیے ویکی پیڈیا بکس و ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل سے ہیلپ لی گئی ہے ہوفیلی آپ کو یہ لیکچر بسند آیا ہوگا اپنا سیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ